اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اللہ کا شکر میں تو بلکل ٹیک ٹاکوں امید کرتی ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور آج پھر سی حاضر ہوں میں اپنے نئے بلوگ کے ساتھ جو کہ بہت انٹریسٹنگ اور بہت مزیدار سا ہونے والا ہے تو آپ پورا دیکھئے اور پورا ووچ کریے گا آج دیکھئے میرے یہاں صبح صبح کیا ہو رہا ہے یہ دیکھو سب کاٹ دیا باپا نے آب ویڈیو دیکھائیں جب تک لگائے نہیں یہ سب ہیوہ نے کروایا ہیوہ کی وجہ سے پاپا کاٹ رہے ہیں آپ ہی وجہ سے کاٹ رہے ہیں در تو دیکھو آپ نے کیوں کٹوایا تو آج کل سردی کی وجہ سے سارے پیڑ بہت بیکار سے ہو رہتے نہ پھول آ رہتے اور پتے بھی بلکل سے سڑھا ایسے گئے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ اسے آج کل کچھ پھول بھی نہیں آ رہے ہیں تو انہیں کڑوا دینا چاہیے تو بھائیز یہ دیکھئے آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹر چاوال اور آج ہمیں تھوڑا بیزی ہے اسے لئے میں بنا رہی ہوں آج فائنل لک میں بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسا بنا ہے اور کیسا میں نے تیار کیا ہے تو بھائیز میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ہی چاوال بھگو دیئے تھے رکھ دیئے تھے یہاں پر آئے امی کی چکی اور ہم لوگ کھا رہے ہیں چکی تو یہ دیکھیں میرا آگن بلکل صاف سترا کتنا بڑا سا معلوم اور ہونے لگا اور یہ آئی ہیں ارشتہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ انہیں پہلے بھی دیکھے ہوئے ہیں کیونکہ میں ویڈیو میں اکثر آپی کے یہاں دکھاتی ہوں ان کی یہ ناتن ہے اور دونوں ارشفہ اور ارشیان دونوں ہی ہیں اپنے ڈیڈو کے ساتھ اپنی پھپو کو پہچانے کے لئے آئے ہیں اور یہ کچھ ہی دیر کے لئے آئے تھے بس پہچانے ہی آئے تھے اب واپسی ان کی ہو رہی ہے یہاں پر یہ جا رہے ہیں تو آج میں دینے جا رہی ہوں آپ کو ریسیپی کواب کی کیونکہ میرے گر آج کواب بن رہے ہیں تو میں نے سوچا چلیے ریسیپی دے دیتے ہیں تو میں نے کوکر میں قیمہ اور چنے کی ڈال ڈال دی ہے اور تیز پتہ اور یہ کھڑے مسالوں میں یہ سب ہیں تیز پتہ ہے پیاز ہے لہسن ہے چھلا ہوا اور نمک اور میرچ جو ہے وہ تیز کے مطابق ڈالیں گے اور زیرہ گرم مسالے کھڑے مسالے جو ہیں وہ سارے ہی ڈالیں گے اور اس کو بعد لیڈ لگا کر ان کو اُبالنے کے لئے رکھ دیں گے تو جب اُبل جائے گا پھر اس کے بعد میں جو پروسز ہوتا ہے پھر میں آگے آپ کو بتاتی ہی رہوں گی اور یہاں پر یہ دیکھئے میرا اُبل کر اب یہ میں مکسر جار میں ڈال کر پیسنے جا رہی ہوں اور یہ میں نے کٹ کر کے ادرک اور ہری مرچ اور پیاز یہ سب کٹ کر کے رکھ لیا ہے اور اس کے بعد میں یہ دیکھئے پیس کر تیار ہو گیا ہے اور اس کے بعد میں اب یہ سارے جتنے ہی کھڑے مسالے دکھائے تھے تو وہی پیسے ہوئے بھی اب اس میں مسالے ایٹ کرنے کے لئے ایٹ کر دیں گے یہاں پر یہ دیکھئے پیسے ہوئے مسالے ڈال دیئے ہیں وہی اور اس کے بعد میں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے سارا اور اس میں ہرادنیا کیونکہ میرے پاس دھانی تو میں نے اسکپ کر دیا تو آپ نہ ہو تو ضرور ڈالیں اور اس میں بہت اچھا ہرادنیا کواب میں لگتا ہے تو بس میں نے اس طرح سے یہ ساری چیزیں مکس کر لوں گی اور اس وقت تو بھی دیکھئے میری انگلیاں بلکل بھی فنگر جو ہیں یہ دیکھئے میرے بلکل کام نہیں کر رہی ہیں تو اس وجہ سے میں سردی کی وجہ سے بہت آہستہ آہستہ سے اس کو ملا رہی ہوں اس کو مکس کر رہی ہوں تو یہاں پر اس کی بس ہر ٹکی بنا لوں گی اس طرح سے اور میری کچھ ایک جو ہے فنگر چھوٹی والی جو فنگر ہوتی ہے نا تو وہ کٹی ہوئی بھی ہے تو اس وجہ سے اس میں مرچ بھی لگ رہی تھی تو اس وجہ سے میں بہت آہستہ آہستہ سے بنا رہی ہوں کواب اور یہاں پر یہ دیکھئے ٹکیاں میری بن کر ریڈی ہو رہی ہیں اور ساری ریڈی کر کے رکھ لیں گے اور پھر اس کے بعد میں سرسوں کے آئل میں میں اس کو فرائی کر لوں گی یعنی فرائی کیا ڈپ فرائی نہیں ہوگا بس اس طرح سے تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کر اور اس کو میں سیک لوں گی کوابوں کو یہ دیکھئے میں نے آئل ڈال دیا ہے اور چار چار کواب کر کے اس طرح سے سکائی ان کی کر دوں گی جب تلا کہ خوب گولڈن سے اچھی طرح سے خوب یہ ریڈ ریڈ سے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں اس کی سائٹ چینج کر دوں گی اور سائٹ چینج کرنے کے بعد میں پھر دونوں طرف جب ایک جیسے ہو جائیں گے براؤن کلر کے خوب تو اچھے سے پھر اس کے بعد میں نکال لینے ہیں اب پلیٹ میں دوسری اور دوسرے والے جو رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی میں اسی طرح سے سارے ہی جب تل جائیں گے تو پھر میں دکھاتی ہوں آپ کو اور یہاں پر یہ دیکھئے میرے تل چکے ہیں سارے کواب بہت ٹیسٹی سے بنے تھے کواب اور بس ہرہ دھنیا کمی رہ گئی تھی ورنہ بہت اچھے ٹیسٹی سے لگے تھے اور میری حفظہ تو کواب جس دن بن جاتے ہیں تو بہت ہی اتنا پیٹ بھر کے کھانا کھاتی ہے آپ لوگ اس رسپی سے بنائیں بہت ٹیسٹی بنے تھے میرے کواب تو پھر یہاں پر ہو چکا ہے نیکس ڈے اور گوڈ مارننگ سبھی لوگوں کو جمعہ مبارک ہو تو یہاں پر میرا ناشتہ بن رہا ہے اور میں یہاں پر صبح صبح سات بجے نہا کر اب آئیں ہوں ناشتہ بنانے کے لیے کیونکہ صبح میں سردی جو ہے میرے یہاں لائٹ کی بہت ہی شروع ہیتا ہے تو بس میں لائٹ تھی تو صبح صبح میں نے سوچا پہلے نہا لیا جائے کیونکہ آج جمعہ کا روز ہے تو بس میں نے اس طرح سے نہا کر اور پھر میں ناشتہ بنانے کے لیے آ گئی تھی میں اور ہزمن دونوں ہی نہا چکے ہیں کیونکہ وہ بھی شاپ پر جاتے ہیں تو نہا کر جاتے ہیں صبح میں اور میں تو روز تو بیسے دن کا کام نپٹا کر پھر نہاتی تھی لیکن آج تو بس لائٹ کی وجہ سے میں نے سوچا پہلے نہا لیا جائے اور بعد میں اپنے کام میں ہاتھ لگایا جائے تو میں اس کے بعد میں میں ناشتہ بنانے لگی بچے تو ابھی سو ہی رہے ہیں لیکن میں اور ہزمن دونوں لوگ نہا کر اور اب ناشتہ کرنے لگے تھے سردی تو اتنی لگ رہی تھی کہ بلکل ہاتھ پہ کام نہیں کر رہے تھے لیکن پھر بھی کام کی وجہ سے تو بھئی سردی منانا تو آئی نہیں رہا تھا اور اچھا سردی کو میں برا بھی نہیں کہتی کیونکہ مجھے گرمیاں سردی سے زیادہ مشکلات والی لگتی ہیں کیونکہ میرے یہاں لائٹ کی تو پرابلم رہتی ہے لائٹ کبھی خراب ہے تو کبھی آئی ہی نہیں رہی ہے جڑ سے ازل اے ازل ازل اے ازل اٹھئے اٹھئے تو جب تک بچے اسکول نہیں کھلتے ہیں تو جب تک تو بچوں کا ایسا ہی اٹھنا رہے گا تو کبھی نو بجے اٹھ رہے ہیں تو کبھی دس بجے اٹھ رہے ہیں اسی طرح سے رہتے ہیں اور اس کے بعد میں تو میں نے پھر دوپہر میں بنائی تھی تہری جو کہ جانا تھی بس باز بینڈ تو وہی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے اور پھر میں نے بعد میں پیچھے سے بھیجی تھی بنا کر یہ آج پیلی تہری تو گائر جیسا کہ آج آپ کو پتہ ہے آج ہے جمعہ جمعہ وارک اور ابھی ہمارا لنچ بھی لگ چکا ہے لنچ کے بعد فوراں ہم لوگ آج بھی نماز پڑھنے والے ہیں امی تو کل آج صبح ہی نہا لی تھی صبح ہی صبح ایک دم امی پاپا دیکھیں گائر زمی کی انگلیاں اتنی سوج گئی ہیں سردی کی وجہ سے اسی لئے ہمیں اب کھانی پا رہی ہیں سپون سے کھائیں گی اب تو یہاں پر میں بنانے جا رہی ہوں دلیہ کیونکہ کل اجمیر شریف کا عرص شریف تھا تو بس میں نے کل تو بنانی پایا تھا کسی وجہ سے تو پھر میں آج بنانے جا رہی ہوں کیونکہ آج جمعہ بھی ہے اور نماز کے بعد میرے یہاں کوئی فاتحہ کرنے والا نہیں ملتا ہے تو بس میں نے آج سوچا کہ آج دلیہ بنا لیتے ہیں تو دلیہ تو ان کا کہتے تو یہی ہیں کہ اُبال کر ہی بناتے ہیں اور بگھار کر نہیں بناتے ہیں اجمیر شریف کا جو دلیہ بنتا ہے وہاں بھی ایسے ہی بنتا ہے تو میں نے بھی ایسے ہی بس پانی میں تھوڑی دیر پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں پانی میں ڈال کر میں نے اسی طرح سے اُبال لیا پھر اس کے بعد میں شکر اور دودھ ایٹ کر دیا اور کچھ ڈرائی فروٹس اور الائچی بھی میں نے ایٹ کی تھی فٹا فٹ سے تیار ہو جاتا ہے دلیہ میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا ویسے بھی لیکن یہ تو اور بھی آسان تھا کیونکہ بگھار اس میں نہیں لگانا تھا تو بس میں نے ڈرائی فروٹ تو بس معمولی سے ڈالیتے ہیں زیادہ کچھ اس میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ فاتحہ کا تھا تو بس میں نے ناریل اور ڈال دیا تھا یہاں پر بادام بس دلیہ تو ہو گیا تیار اور پھر میں نے سوچا کہ چلیے میرے یہاں کوئی نیاز کرنے والے نہیں ملتے ہیں تو مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے تو میں نے نماز پہلے پڑھی اور اس کے بعد اسر کی نماز کے بعد پھر میں نے نیاز بھی کر دی تھی اس پر اور یہاں پر میں نیاز کر رہی ہوں اور مجھے آج قرآن پاک پڑھنے کا تو قطعی موقع ہی نہیں ملا تو پھر مغرب کی نماز پڑھ کے پھر میں نے قرآن پاک بھی سوچا کہ لگے ہاتھوں پڑھ ہی لیتی ہوں کیونکہ اگر روٹی بنانے میں لگ گئی ابھی میرے ہانڈی تو تیار ہو چکی ہے لیکن روٹی ابھی نہیں بنی تھی تو پھر میں نے سوچا پہلے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں تھوڑا ہی پڑھا تھا زیادہ نہیں پڑھ پائے تھے آج کچھ صورتے بھی میری تھوڑی بہت وقت میں نے پڑھ لی تھی اور تھوڑا سی پارہ پڑھ لیا تھا اور اس کے بعد میں پھر میں نے روٹی بنائی تھی ہمارا ولوگ تھا یہی تک اور اگر آپ کو ہمارا ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولے گا ملتا ہے کسی نیکس ولوگ میں تھانکس فور ووچنگ اور اللہ حافظ